شنگائی تعاون تنظیم کا اجلاس جاری ہے آج کے روز سے اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ جون 2017 میں پاکستان اس کا رکن بنا ہے بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے پاکستان کی کیونکہ سے پہلے رشیا اور سینٹرل ایشن اسٹیٹ اس کے رکن ممالک تھے پاکستان بھارت نہیں تھے لیکن یہ پہنچا سکتا ہے کشمیر کا مسئلہ ڈسکس کر سکتا ہے اب اگر ہم اسی چیز کو لے لیں تو امریکہ اور مغربی ممالک بھی اس پر کافی ناقد ہیں اور ایک بہت بڑے ٹامس ایمریوز جو کہ امریکہ کی پولٹیکل سائنٹسٹ ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک آمرانہ تسلط کی مثال ہے اور یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں اپنا تسلط قائم کریں آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے کہ یہ لوگ اس کو نیٹو کا نیمل بدل سمجھتے ہیں یا واقعی یہ بننے جا رہے ہیں نیٹو کا نیمل بدل امجر شیف صاحب آپ سے پوچھ رہے ہیں جنرل صاحب دیکھیں یہ اس طرح صورتحال نہیں ہے جی جی میں ہی بول رہا ہوں کہ یہ اس طرح کی صورتحال نہیں ہے اگر آپ اس کا چارٹر دیکھیں ایسیو کا تو اس میں دو طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں ایک تو یہ خطے کی سیکیورٹی جو سارے چاہتے ہیں اس میں کوئی امریکہ بھی کہتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو خطے میں یہاں پہ سینٹرل ایشیا میں امن ہو تو اس میں کیا برائی اگر ایسی ہو جو کہ خود بابستہ اس چیز سے جو اس خطے کے ممالک ہیں اگر وہ یہ خواہش کریں تو اس میں کیا غرابی ہے دوسری طرف یہ ہے کہ وہ خطے کے ممالک میں تعاون بڑھانا چاہتے ہیں جس میں خاص طور پر معاشی تعاون ہے تجارتی تعاون ہے اور اس کے علاوہ علمی تعاون ہے دوسرے کے ہاں ٹریننگ ہے تجارتی تعاون ہے معاشی تعاون جیسے میں نے کہا تو یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جو کہ سامنے رکھی گئی ہیں اس میں کسی کو پر تسلط کی تو بات تسلط کی تو بات ہی نہیں ہے اور پھر آپ دیکھئے کہ جو بھارت جو امریکہ کا بڑا قریبی اتحادی بن چکا ہے بڑی جلدی جلدی یہ اس کے سٹیپس ہوئے ہیں آج وہ چائنہ کے ساتھ مذاقرات کر رہے ہیں اور اگر وہ چائنہ کے ساتھ مذاقرات کر رہے ہیں جس سے کہ امریکہ کو کوئی تکلیف ہے تو اپنے اتحادی سے شکوا کریں جس سے کہ امریکہ کو کوئی تکلیف ہے تو اپنے اتحادی سے شکوا کریں اتحادی کے ساتھ تو وہ بات نہیں کرتے تو وہاں پہ جو مجھے میں اس ایسیو کی کانفرنس کے نکتہ نگاہ سے جو میں چیز بات کرنا چاہتا ہوں خاص طور پر آپ کے وساطت سے وہ یہ ہے کہ بھارت اس وقت چائنہ سے بھی کنسیشن لینا چاہتا ہے اور امریکہ سے بھی کنسیشن لینا چاہتا ہے کہ نیوکلئر سپرائر گروپ کے لیے چائنہ مخالفت نہ کریں اور امریکہ سے بھی کنسیشن لینا چاہتا ہے لے رہا ہے اور نیوکلئر سپرائر گروپ کے لیے مخالفت سپر بھارت کے لیے بہت امپورٹنڈ ہے اس لیے وہ دونوں طرف سے کنسیشن لینے کے لیے اس تاون تنظیم کا رکن ملک بھی منتخب ہو گیا ہے وہ جو کہتے ہیں کہ بڑے عجیب لوگ تھے جن کے یہ مشغلے رہے میرے بھی ساتھ ساتھ تھے اوروں سے بھی ملے رہے بلکل یہی کچھ بھارت بھی اس وقت کر رہا ہے لیکن پاکستانی وزیر خارجہ کی یہ سوشمہ سوراج سے جو کہ بھارتی وزیر خارجہ ہیں ملقات متوقع ہیں اور ہو سکتا ہے کہ علاقائی بہتری کے حوالے سے کوئی مذبت پیش رفت سامنے آسکے بریک کا وقت ہے یقیناً توہین آمیز ہو کچھ بات کر لیں ہم اس حوالے سے کہ امریکہ میں پاکستانی سفارت کاروں جو حدود و قیود کا معاملہ تھا جو ان کے لیمیٹیشنز کا معاملہ تھا وہ کس اقت تک پہنچا جو کہ امریکی جو اہددار ایلس ورز وہ پاکستان آئی انہوں نے یہاں پہ تہمینہ جن جوہ سے بھی ملقات کی اور اس ملقات کے حوالے سے کیا بات کی تو جو اہم بات ہی پاکستانی سفارت کاروں پر سفری جو پابندی کے معاملے پر قائم مقام نائب امریکی وزیر خارجہ ایلس ورز کی آمد اور پھر ملقات اس ملقات کا سلسلہ اور وضاحت کیا رہی اور کیا آگے جو ہے وہ بننے جا رہے ترجمان دفتر خارجہ کے مداخم امریکی نے ایک ہم مائی کے حوالے سے یہ جو حدود و قیود کا جو معاملہ ہے اس میں تقریباً چالیس کلومیٹر تک کا جو فاصلہ ہے وہیں تک مقید کر دیا انہیں مقید کر دیا کہ وہ اسی اندر رہیں گے جنران باظر ہے کہ ابھی کچھ روز پہلے امریکی اتاشی کی گاڑی سے ایک پاکستان شہری کی ہلاکت کے معاملے کے بعد یتوانتر شورتحال سامنے آئی اور وجوہات کیا نہیں عاملے کے بعد یتوانتر شورتحال سامنے آئی اور وجوہات کیا نہیں لیکن جو اہم بات کیا اس کو بھی اسی طرح سے پاکستان سے باہر بھی دیا جائے گا اور جو ایلس ویلز ان کی آمد کا مقصد کیا اسی تمانتر شورتحال کو صحیح کرنا ہے لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان اب گھبراتا نہیں ہے امریکہ کو نہ کرنے کے اوپر اور پاکستان کی جو اپنی پالیسیز ہیں وہ کچھ اس طرح کی ہو گئی ہیں کہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ ڈرنا چھوڑ دیا ہے یہ تمانتر صورتحال تو اپنی جگہ ہے لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اس تمانتر صورتحال کے بعد جو ایلس ویلز ان کی آمد بہت تیزی سے بڑھ گئی ہے امجر شورت صاحب کیا کہیں گے پاکستان کے حوالے سے اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے تعلقات کے حوالے سے ہمیشہ سردگرم کا سلسلہ تو جاری رہتا ہی ہے لیکن اب جو ہم دیکھ رہے ہیں ایلس ویلز کی بار بار آمد اور یہ امریکی اتاشی والا جو معاملہ ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ امریکہ کی ایک سٹرٹیجی ہے جہاں وہ جو کچھ آپ اس کے آپ پاکستان کے خلاف نیگٹیف سٹیپس لینا چاہتا ہے وہ تو وہ لگاتار لے رہا ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں لیکن دوسری طرف ایلس ویلز یا اس طرح کے جو وزٹر آ جاتے ہیں وہ یہاں کا ٹیمپریچر ٹھنڈا کرنے کے لیے یہاں پہ آپ کو رازی کرنے کے لیے اور کے چکر میں رہیں نتیجہ یہ کہ آپ کے یک طرفہ معاملات یک طرفہ کنسیشنز نکلوانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس میں میں سمجھنا ہوں کہ خاص طور پہ جو بھی واقعہ ہوا وہ بڑا ایک کلسک ہے کہ آپ کے آپ کے جو سفارتکار ہیں واشنگٹن میں ان پہ مثلاً چالیس میل کی پابندی لگا دی کہ اس رستے اس سے اس دائیں ہی جا سکتے اب یہ اب یہ سفارتکاروں کے لیے بڑا ریسی پروکل ارینجمنٹ ہوتا ہے اور دوسرے ملک کو یہ توقع کرنی چاہیے کہ اگر ہم کوئی ایسا کام کریں گے تو دوسری سائٹ پہ بھی ہوگا لیکن پاکستان نے ابھی تک اس پہ کھل کے اناؤنسمنٹ پاکستان نے ابھی تک اس پہ کھل کے اناؤنسمنٹ نہیں کی باوجود اس کے کہ امریکن اٹیچی جو ہے یہ ڈیفنس اٹیچی وہ ایک ایک ملزم آدمی ہے جس کے اوپر آرنے کا اور ٹریفک وائلیشن کا تو اس لحاظ سپیفائیڈ تھا لیکن پاکستان نے ابھی تک یہ کیا نہیں میرا اپنا تجربہ ہے کہ اگر آپ ٹیٹ فور ٹیٹ نہیں کرتے تو دوسری سائٹ جو بھی ہوتی ہے انڈیا ہو وہ آپ کے اوپر لگتار چڑھتا چڑھائی کرتا رہے گا جیسا ملک اتنا بڑا جو بلکل موزور ہے اگر اس کو آپ یہ روائیہ کریں گے تو بلکل آپ کو ٹیکن فور کنٹی رکھے گا اور آپ سے ہر طرح کی کنسیشن یہ بڑھائیں گے یہ بڑھائیں گے کنسیشن کی بات نہیں کی جاتی ون سائٹ کنسیشن کی بات کی جاتی آپ کی یہ بات کو آگے بڑھاؤں گی آپ بتائیے گا کہ آپ ووٹ دینے